حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بو سے تشریف لائیں کیا میرے ڈاکٹر صاحب سیجیس سے ہیں؟ جی بلکل ٹھیک تھا کارڈیالوجسٹ ہے آپ ماشاءاللہ؟ جی میں کارڈیالوجس ہوں کہاں سے ہیں ہندوستان سے؟ میں پاکستان لہور سے ہیں لہور سے ہیں؟ ہاں جی اچھا نام کیا بتایا تھا ہم نے آپ کا؟ عالمگیر عالمگیر میں غلط سمجھتا ہوں میں اس میں کچھ جیس کا ہے نہیں عالمگیر پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب جی میں یہیں پر کام کرتا ہوں میرے صرف ایک کوئیری ہے وہ یہ کہ آج کل مثلا کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم سچے ہیں جی تو ایک تو یہ کہ اگر مطلب انہوں نے آپ میزر صاحب نے اپنے آپ کو نبی جو ڈیکلیئر کیا تھا اس کا مطلب ہاو کین آہ وہ کنفرم کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے پانچ چھ سو ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو آپ امریکہ میں کئی اور جہاں دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح اور دوسرا جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمز تھے جن کو اڈریس کرنے اللہ تعالی نے بھیجا تھا تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمز تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے میں اس کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کر دیا یہی ہے نا اس میں اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی نہیں رہی ہے تو اس سوال کے اندر مضبر ہے یہ بات اس کے وغیر سوال بنتا نہیں ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کیوں منا دیا ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے میں سمجھتا ہوں آپ کی بات آپ کو حق ہے جب تک آپ کو ثبوت مہیا نہ ہو آپ کیسے مانیں گے اس لئے آپ نے بڑی محتاط جبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اصلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے مجھے شک نہیں مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اصلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا نمبر ایک بات نمبر دو وہ اصلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لیے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی درست ہے جہاں تک ضرورت اصلاح کا تعلق ہے آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں مذہب کے ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے یہ بھی فرمایا تھا نا آپ نے تو اس پس منظر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی آپ کو ضرورت نا بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی اس صورت حال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر دھیجتا اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگڑ جائے جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے جب یہ دعوے ہر طرف سے اٹھنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں انسانی فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں جتنے بھی تحریکات آج عالم اسلام میں جاری ہیں حضرت علیہ کی ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور مجھے خدا نے مقرر فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جتھے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بیان کیا اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں مگر کیا وہ عمر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں جب قومیں بکھر جاتی ہیں جب وحدہ ٹوٹ جاتی ہے تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدہ پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے نہ کبھی کیا گیا ہے کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کے بنا پر ہے کہ تمہاری مرضی تم یہ نفیجہ نکالو میری مرضی میں یہ نفیجہ نکالتا ہوں تم قرآن کی آیتوں سے یہ سمجھتے ہو میں وہ سمجھتا ہوں اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو وہ کبھی منطقی نقتیجے تک نہیں پہنچ سکتا اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئیسیت ہے اس دعویٰ کے ساتھ اس کے نفس کی شراخت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایسے دعویٰ کے مقابل پر قومی اکٹھی ہو کر ان کی مخارفت نہیں کیا کرتی مرانا موجودی کی مخارفت کوئی درست ہے لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام کا جوزی سمجھا لیکن کوئی ایسی مخارفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخارفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو کبھی ایسا باقیہ نہیں ہوا مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا مگر جب خدا بھیجتا ہے تو یہ ہوتا ہے پس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی اور بھیجنے والے کی صداقت کی ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے جیسا کہ میں بہتر آرز کر چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرغوب ہوتا ہے حردی عزیز ہوتا ہے اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور شدید مخارفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس کی صداقت کی پہچھان کے لیے ضروری ہے ونہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے عدد مضبوط ایمان لانے والوں کی جماعتیں کٹھی ہونے سکتی اب جتنی دوسری مومنٹس ہیں جس میں انسان نے خدا کا نام نہیں لیا یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کہ خدا یہ کہتا ہوگا اس سے آرے نہیں بڑے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں خود مقرر فرمایا حدایت دی کہ یہ کہو اور اس آیت کا یہ مضمون ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا اس لیے ان کے ساتھ وہ مخافظ بھی نہیں ہوئی اس لیے نہ ان کی سچائی کا امتحان ہوا نہ ان کے ماننے والوں کی سچائی کا امتحان ہوا مگر جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے تو دورہ فائدہ یہ ہے کہ نبی کی صداقت کا امتحان بھی اس کی اپنے ثبات قدم سے بے نفسی سے سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھنے کے باوجود اپنے دعوے پر استقلال سے قیام کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے اور اگلا ثبوت لاکھوں کی صورت سے اختیار کر جاتا ہے ہر شخص جو اس جماعت میں آتا ہے وہ آگ سے گزر کے آتا ہے وہ پھولوں کی سیج پر چل کے نہیں آتا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں اس کے خلاف مخالفتوں کے آگے بڑھکائی جاتی ہیں اس کی جہدادیں چین لی جاتی ہیں بساوقات مان باپ اس کو اپنے حق کے وراسل سے محروم کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گواہی ایک سچا نہیں رہا اور بہت سے ایسے وجود اس کے اردگید کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا کردار اس کی سچائی کی رشانی ہے اگر اس نے یقین نہ کیا ہوتا اگر اس کو کامل اعتماد نہ ہوتا اس شخص میں کچھ سچائی کی علامتیں ہیں تو وہ اپنی دنیا دعوی پر نہ لگا دیتا محض اس خیال سے کہ شاہ سچا ہو کامل یقین کہ بغیر انسان اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا نہیں سکتا اس وعدے پر کہ جنت میں جاؤں گا اس وعدے پر بھی اگر ہو اول تو جنت کا خیال ہی درپیش نہیں ہوتا اسی صورتوں میں جنت ہو یا نہ ہو جو نے حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے وہ جنت کے دعوے کے مطابق جنت کے وعدے سے نہیں دیا بلکہ آپ کی صداقت کو پیچھان کر دیا ہے پھر ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ آپ کا دامن چھوڑ دیتے بس ایک سچے نے اس لئے سچے پیدا کیے ایک سچے کی مخالفت نے مخالفت حاصل کرنے والے یا مخالفت کا نشانہ بنایا جانے والے اور سچے پیدا کیے جو صبات قدم کے ساتھ قائم رہے ہیں کوئی طاقت ان کو اپنے وسطے سے اٹھا نہیں سکتی یہ دوسری وجہ ہے کیوں خدا کو اپنی طرح سے کسی کو مقرر کرنا پڑتا ہے پھر جو ان مصیبتوں کے بعد دین کو قبول کرتے ہیں کیونکہ محس لیلہ کرتے ہیں انہیں پھر خدا والوں کے علامتیں بائی جاتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی جہدادیں لٹا دیں خدا کے نام پر اور پھر کرپشن کی بجبختی میں مبتلا رہے ہیں وہ بد جانتیوں سے پڑا کریں دنیا کی حبث اسی طرح جاری رہے کیونکہ یہ تضاد ہے کردار کا ایک طرف اپنی چیز اپنے ہاتھ میں آئی بھی خدا کے نام پر یوں چھوڑ دی جیسے اس کی کوئی خیمت نہیں دوسری طرف پھر دنیا کمارے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو سوسائٹی کی اصلاح کیلئے ضروری ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک کرپ سوسائٹی محض جماعتوں کے قیام سے درست ہو جائے نہ کبھی دنیا میں کسی نے ایسا ہوتا دیکھا ہے نہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسری دنیا میں کتنی بڑی بڑی جماعتیں قائم ہوئی ہیں کتنی بڑی دین کی باتیں ہوئی ہیں کتنی بڑی دین سے وابستہ حکومت کے قیام کا اعلام کیا گیا جائے الحق کی تاریخ کو بسولانی نہیں ہے کتنی بار زبدستی مسلمانوں کو نماز پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کتنی بار یہ کہا گیا کہ وحیانے چھوڑ دو اسلام کی طرف آ جاؤ اب تمہارا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جس طرح چاہو اسلام پر عمل کرو اور پھر قانون نے پوری حفاظت دی کیا آج سے دس سال پہلے کا دیانت داری کا میار پاکستان کا وہی ہے وہی تھا جو آج ہے کیا یہ پریسپیس سے نیچے نہیں گر چکا کیا تیزی کے ساتھ سارا ملک بد اخلاقی اور بہیائی میں اس طرح بگٹٹ نہیں دورڑا جیسے کسی پہاڑی کی چوٹی سے کسی کو نیچے پھیک دیا جائے یہ کیسے رک سکتے ہیں نہ رک سکتے نہ رکے اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ مذہب کے نام پر جماعتیں قائم کرتے ہیں ان کو خدا کی تائید حاصل نہیں ہوتی ان کے اپنے مقاصل ہوتے ہیں وہ اپنے گرد جتھا کٹھا کرنا چاہتے ہیں اس لیے جتھے والی آوازیں دیتے ہیں لیکن ان کے ماننے والے ان کے مریض اغوا کریں لوٹ لیں بچوں کی زندگیوں چھین لیں ماں کے سکون لوٹ لیں جو چاہیں کریں آگے لگا دیں گھروں میں اغوا کر کے پیسے مانگیں اور نہ دیے جائیں تو بچے سے بکا دیے جائیں یا چوری ڈاکہ اغوا قتل مسجدوں میں بھی ہو مسجدوں سبائل بھی ہو وہ مولوی کو لیند کیسے آ رہی ہے اس کا صبر و سکون لٹا کیوں نہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ سارے خدای کے دعویدار ہیں ان کی مانوگے ان کے سامنے سر جھکاؤگے تو تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرتے پھرو تمہارے اسلام کو کوئی گزند نہیں ہم تمہارے اسلام کی حفاظت کریں یہ کون ہوتا ہے تمہاری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے مالا مگر ہمیں نہ چھوڑنا ہمارے فرقے کو چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سبق سکھائیں گے ورنہ نہیں پس ہر فرقے کے امام نے اپنے فرقے کے لوگوں کو عملا جو ہر قسم کی کھلی چھٹی دے دی ہے اس کے نتیجے میں اسلام کا نام صرف نام ہے وہاں حقیقت اسلام موجود ہی نہیں ہے حقیقت اسلام موجود ہو تو تقوی دکھائی دے بزاروں کے حالات بدل جائیں انسان دوسری عورت پر بری نظر اٹھانے کے تصور بھی نہ کرے بچے اغواہ کرنا اور خطر کرنا کونسا اسلام سکھاتا ہے یہ جن سے براہوں کے پیچھے یہ لوگ ہیں انہوں نے کبھی نوٹس لیا کبھی وہ نکلے ہیں گلیوں میں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ وہ گلیوں میں لکھنے کے نہیں ہونے دیں گے تو وہی ماننے والے ان کی پیشے پتھر لے کے پڑھ رہے ہیں آواز ان کی آواز پر لبیک صرف اس پر کہا جاتا ہے جب بزی کی طرف ان کو بلاتے ہیں جب لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے طرف بلاتے ہیں جب آگے لگانے کی طرف بلاتے ہیں تو لبیک لبیک کہہ کے ساری قوم ان کے گز کٹھی ہو جاتی ہے کیا کبھی خدا کے کسی رسول میں اس نام پر لوگوں کا اپنے گز کٹھا کیا تھا کہ آو میں تمہیں بلاتا ہوں کہ سب کے گھروں کو آگے لگا دو بچوں کو اہوا کر لو ان کو لوٹو یتینوں کی جہدادیں کھا جاؤ بیواؤں کے اموال لوٹ لو جھوٹے مقدمے کرو اور دن رات دنیا کی فکر رہے جہدادیں بنانے کی اور سیاست بھی کرو تو مسلسل جھوٹ کی سیاست کرو عدالتوں میں جاؤ تو جھوٹ سے مسلح ہو کر جاؤ ورنہ تمہارا کوئی عمل توالی کوئی عمل نہیں یہ اسلام ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کھل ہم کھلا دیکھ سکتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے جب تک خدا کی طرف سے کوئی مقرر ہو کے نہ آئے اس کا نام نبی رکھیں یا غیر نبی رکھیں خدا کی طرف سے ایک آنے والا لازم ہے اس کے بغیر سوسائٹی کی اصلاح ہو نہیں سکتی اور قربانیوں سے رستوں سے گزارے بغیر کوئی قوم دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتی